مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ 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 الرحیم پھر پانی ڈالوں گی اور اتنا پانی ڈالوں گی جس سے ہمارا اچھا سا پیسٹ بن جائے لنفری پیسٹ چاہیے اچھا سا ہمیں پیسٹ بنانا ہے کہ لنفری پیسٹ بنا کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب چلتے ہیں فیلنگ کی طرف یہ ریڈی میٹ میں نے سموسا پٹیاں لیں تھی ایک سموسا پٹی لیں گے فولڈنگ میتھرڈ بہت ہی ضروری ہے اسے بہت ہی غور سے دیکھے گا ذرا سا بھی کھلا لے گیا تمام جو فیلنگ ہوگی وہ ہمارے آئل کے اندر چلی جائے گی اور سموسے خراب ہو جائیں گے تو اس طرح سے ہمیں کون سی بنا لینی ہے اور پھر اس کے اندر کیمی کا جو مشر ہم نے بنایا تھا تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اندر ہم فیل کر دیں گے اور پھر اس طرح سے سموسے کو اپنے ٹرن کریں گے اور جو حصہ بچ جائے گا اس کے اوپر جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا اسے رپ کریں گے اور اس طرح سے اسے چپکا دیں گے پوری سموسے کو اب دوبارہ ایک بار دیکھ لیں اس طرح سے کون سی بنانی ہے پھر جو سموسے کی فیلنگ ہم نے بنای تھی وہ اس کے اندر ڈالیں گے فیلنگ ڈالنے کے بعد اس طرح سے ہم دبا کر اوپر کی طرف اسے موڑیں گے اور پھر پیسٹ لگا کے اسے اچھی سی چپکا دیں گے تمام سموسے ہم اس طرح سے تیار کر لیں گے اپنے تمام سموسے تیار کرنے کے بعد اسے باری آتی ہے سیف کرنے کی آپ اسے ائر ٹائٹ بیک میں ڈالیں اور ائر ٹائٹ بیک میں تھوڑے فاصلے سے ڈالیں گے اور اسے ڈی فریزر میں رکھ دیں گے اور جب چاہا دو مہنے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں جب چاہا نکالا اور آپ نے فرائی کر لیا آپ اسی طرح کے پیکٹ بنا کے سیل کر سکتے ہیں بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے اگر آپ گھر پہ یہ ریڈی میٹ فرو موزن آئٹم بنا کے سیل کرتے ہیں تیل گرم ہوگا تو اس کے اندر ڈالیں گے ہم تمام سموسے اور پھر اسے دونوں سائٹ سے ایک والی ہم اسے گولڈن براؤن کر لیں گے میڈیم لو فلیم کے اوپر کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم کے اوپر فرائی نہیں کریں گے ہمارے سموسے بن کے ہو چکے ہیں ریڈی آئی ہاپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اپنا اور اپ موسیقی